وہ جو آپ دیکھتے ہیں امام فضل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھتے ہیں حضرت امام غزائی رحمت اللہ علیہ وسلم کو یہ جناب جاملی میں حیام کے یہ سارے جو عقابرین ہیں پیٹو یہ کسی دوسرے درکے نہیں یہ سب غلامان مصطفیٰ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پھر قانون کو پڑھ کر مستق کو بھی آباد کیا ہے اور اسکول اور تاریخ کو یونیورسیوزیوں کو بھی آباد کیا ہے اس لیے جہاں جہاں یہودی پہنچے چاہے اندرس ہو چاہے اندرستان ہو آپ تاریخ پڑھتے ہوئے کہ جو یہودیوں نے کسی ملک پر قبضہ کیا تو وہاں کے لائبریری میں آل ویڈا دی یہ سراصل خوشی بات ہے ہمارا ایک دوست آجی امریکہ میں ہے معامل دور اکلام ان کا خود کہنا ہے کہ آج بھی کچھ ایسی لائبریریہ ہے امریکہ میں یورپ میں جہاں سب کو جانے کے اجازت اے مبائن سلانے والے اے مبائن میں اپنا تائم برباد کرنے والے اے ٹی وی میں تم اپنا تائم برباد کرنے والے اب یہاں ذرا لکھو کہ یا دلانہ چھوڑا میں وہ حدیث سنا تو آپ کو جو میں نے چلا وقت کیا ہے کہاں آج یہاں آپ ملادے پارک میں بیٹھے ہیں آپ کا یہ ایمان ہے کہ ابھی ہمیں دیتے ہیں انہوں نے بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں بہت مطلب دلیق قرآن مقدس پانچوہ پارہ سوری نسا آیت سامرکتالیس رب قبیل اشارت فرماتا فَقَئِ فَإِذَا جَئْنَ مِنْ قُلْ لِهُمَّتِ مِنْ شَهِیِدِ وَجَئْنَ بِكَعْلَا حَوْلَا شَفِدًا تیامت کی دن لوگوں کا کیا حل ہوگا ہے جب ہم ہر امت سے گواہ بنا کر لائیں گے اور اے محبوب آپ کو ساری امتوں کے ہر حال پر گواہ بنا کر لائیں گے یعنی نبی کریئے قبریانور میں بھلے ہیں مگر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دکھنے لوگ ہیں یہ سب کا دیتے ہیں نبی کریئے قوم کہاں جاتا ہے قوم کیا سکتا ہے قوم کہاں ہے قوم کس حال میں ہے مصطفیٰ کریم کو سب کی خبر ہے مصطفیٰ کریم کو سب کی خبر ہے اب یہ لفظے شریف قرآن مقدس کے سورے نسا مخاری شریف میں لفظے شریف مخاری شریف کتاب جنائف باب الصلاح علش شریف اور دوسری جن کتاب الحوزم نبی کریم نے شہدہ اہود کے پر دعا کی شہدہ ہو کے لئے اس کے بعد آپ ممبر پر شریف لے گئے آپ نے تقریر فرمائے تقریر میں کیا فرما فرما اینی فرق تلکو وانا شہیدون علیکم اے لوگوں میں تمہارے بیچ آخرت کا انتظام کرنے جا رہا ہوں مدر جا رہا ہوں تو یہ بیقتار آبارہ اینی شہیدون علیکم جوانوں سن رہے ہو سن رہے ہو لبی نے کہا اینی فرق تلکو وانا شہیدون علیکم اب میں پردہ کر رہا ہوں میں پردہ الہر پردہ یہ قیمان سے بھی ایک ویڈیو کی لکھ میں کہتا ہے کہ سنیت حتن حدیث پردہ پردہ تو پردہ کون ہے کہاں رکھتا ہوا حدیث حدیث میں اس پہ غیرت کو نہیں پتا کہ غلامان احمد عزا اپنی طرف سے نہیں قرآن و حدیث سے باتیں کرتا ہے یہ جو عمر بچے ہیں جو علماء سے رابطہ کم کرتے ہیں یہ موبائل اور یوٹیوب پر زیادہ استعمال کرتے ہیں میں جانا انہیں بتا دوں کہ نفیق بردہ شہیدنا شیخ احمد عزا کے اپنی طرف سے بنایا ہوا یہ جمعہ نہیں بلکہ رسول کے ہی یہ بخاری شریف کی حدیث نبی فرماتے اینی فرق تلکو وانا شہیدون علیکم میں جا رہا ہوں مگر میں تجھے دیکھتا رہا ہوں بلکہ اس وقت کہ میں نہ دیکھو مگر وہ ہمیں جو اسے بھولیے وہ ہمیں دیکھتا رہے رسول کریم کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں مگر میں تجھے دیکھتا رہا اس پر اگلے جملے میں دلیب دی رہے ہیں کہ میں وہاں جا کر تجھے اس میں دیکھتا رہا ہوں گا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنزُرَهِ لَا حَوزِ لَعَن قسم خدا کی میں یہی سے حوزے کاؤسر کو دیکھ رہا ہوں میں کھڑے میدان اہود میں شہدائے اہود میں مزار پر اور وہاں سے نبی کہہ رہے ہیں کہ قسم خدا کی کیا نبی نے قسم کھایا بولے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ کوئی شکو شبانے میں نہ پڑے میں یہی سے حوزے کاؤسر کو دیکھ رہا ہوں اور میں تجھے جا کر دیکھتا رہوں گا گلی پوچھے میں موبائل میں پہنچ حرکتے کرنے والے یوٹیوب اور گگر ناچ گانے ڈانسر ایکٹر کے طریقوں پر اپنی زندگی کو ڈھالنے والے آج میراد النبی کی مجیس میں آئے ہو یہ حقیدہ لے کر آپ جاؤ کہ نبی ہمیں جو سے بولی نبی ہمیں کسی نے کہا تھا پردے میں لیکن سب پہ نظر رہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے انگلی اوٹھی تو ٹکڑے کمر پہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں زمین سے خزانے کی کچھ ہی عطا فرما دی اب میں تو جا رہا ہوں میں اپنے بات تیرے اوپر شرط کا خوف نہیں کرتا ولیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ دنیا کی محبت میں تم گلتار ہونا تھا کیا کہا تھا دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے یہ جو ڈانسر ایکٹر کی ایکٹنگ ہے نا مقال میں یہ صرف گرفتار ہو رہے ہو نبی کریم نے پہلے ہی کہا تھا اس نے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتاؤ بروزِ حش یا یوں کہو قبر میں جب بھر والے سوڑتر آئیں گے چاہے کتنا جہرہ دوست ہو چاہے کتنا قریبی خاندان پیٹا دوست ہو سب قبر میں لکھا کر سجھ آئیں گے لیکن تجھے پتا ہے مصطفیٰ کریم جلوہ بار بروزِ حش سارے لوگ تیرا ساتھ سوڑ دیں گے قرآن فرماتا یو ما یسو نمرو میرافی وَأُمِّ حِوَابِ وَسَاحِ بَقِوَا بَنِ تیرا بھائی تیری ماں تیری باپ تیری بیٹے تیری بیوی ساتھ تجھے ساتھ مجھے بھان جائے گے مگر جو کلیدے سے لگائیں گے اَنَا لَهَا اَنَا لَهَا اس لئے عزیزوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں جنڈان شروع ریکٹروں کے چکر میں موبائل پر مستر ٹائم بھرواد کرتے ہو سب سے پہلے اپنا اس حقیدے کو تازہ کر کے جاؤ کہ نبی ہمیں ہر حال میں دور سے بولیے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشن عالم سے چھوک جانے والے تو جو نبی ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں تو جب ہم فہاشیہ اور گناہ کام کرتے ہیں بولو نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے جوانوں آپ ہی کے خون اور آپ ہی کے دست و بازو سے اسلام عرب سے چلا تھا اور یہاں تک مہتر تھا جاکر ازمال نے کہا اقابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتا انہیں اپنے منزل آسمانوں میں دوستو تے لئے جوانیں یوٹیوبر موبائل پر چلے لگانے کے لئے نہیں ہے بلکہ تیرے وقت نبی کریم کے غلامی کے لئے ہے مصطفیٰ کے دین کی حضاقت کے لئے ہے آقا کریم کے ناموس کی سیانت کے لئے ہے اور اپنے بچے بچوں تک نبی کے عظمت کے چراب چلانے کے لئے ہے جب سرکارِ آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں گے کسی نئیوی نے کہا دیا وادی رزا کی کوہِ حمالہ رزاقہ ہے وادی رزا کی کوہِ حمالہ رزاقہ ہے جب نبی دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو سیف کرنے کی ضرورت بہنگی نہیں ہے بھائیو جوانی میں بھی جانا پڑ سکتا ہے بہت سارا اٹھارہ سال پندرہ سال کے لوگوں کو ہم نے قبر میں لکھایا ہے اس لئے اس لئے اپنی زندگی کو جتنا ہوسکے نبی کریم کی بین مطین کے خدمت میں لگاؤ آقا کریم کے حصمت کی حفاظت و سیانت میں لگاؤ کیونکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دھیرے دھیرے سوش ہوتے جا رہے ہیں اور بدقید ہے یہ گمراہ چاہیل دیوگندی وہاں بھی انتہائی چستی اور چاندہ کی سے آپ کے گھر تک حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تو پتہ ہے کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں انہیں اس میریوں میں یہاں پڑھتے ہیں پھر تلے گئے علی گھر مسلم میں نشکی کوئی چلا گیا جامیاں ملیا مجھے درہ جس پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ چاندہ میں بچے بچیوں کی ایمان کی حفاظت کا کیا پلان کیا ہے کونس اپنے فارم تحجاز کی ہے آپ کاب وقت دیتے ہیں آپ بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے بولو اس کی ذمہ داری کس کے ساتھ آج مدرسے میں کسے پر سے بچے 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 اسکول کالیجر میں کسے پر سے بچے اگر کہیں ہم نے اسکول اور کالیجر سے آنکھ بل کر لی اور جوانو یہ جب تم مبارلیت دیوی میں ٹائم دیتا ہے آپ سے یہ دائے کرو کہ نبی ہمیں ہر حال میں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے محلے اور پڑوس میں جو کانوینڈ اور اسکول کالیجر کے بچے ہوں گے ہم ان کی ایمان کے حفاظت اور اس کے مصطفیٰ کا چراغ ان کے سیلے جلال میں ہم کم سے کم روزانہ اور انہیں بتائیں گے کہ تم اسکول کالیجر میں جو سائنس اور مرد پڑھتے ہو یہ کسی یہودی عیسائی کا دیل نہیں ہے تاہری پڑھیں گے تو بتا آپ کو چلے گا یہ زیرو یہودی تو اس کو بھی نہیں بنا پڑھ یہ جو زیرو لیکن ایک دو تین چاہ یہ کسی یہودی عیسائی کا دیل نہیں ہے گولا مانے مستخا یہ جو باہت فادر آپ جگر کمیشری نہ ہو کمیشری سائنس کے تین پاتھ ہیں فیزیس کمیشری بائیو یہ جو کمیشری کمیشری نہ ہو یہ نہ بنے یہ نہ بنے کمیشری بنے ہی نام کمیشری کو وجود دینے مرتب کرنے والا کوئی یہودی عیسائی نہیں ہے بلکہ جعبی عیسائی کیا نام ہے جعبی عیسائی اب جنا رکھو ہی جہاز کو اڑانے اور سوال میں اڑنے سوال تیار کرنے والا کوئی یہودی عیسائی نہیں یہ ہمارے بچوں کو بتا جاتا کہ راج برد یہ تو 1900 میں آئیت صاحب کہاں پہلے آئیت یہ تو 1800 سدھی کے بعد آئیت سدھی کیونکہ بازونوں کو کائن نبی نے ہمیں چھو دیا تب اس نے باز کے پر کو بان لکی بنائی اور سب سے اونچا پہا پہا پاکشا کو اس نے عدد رحمت باشا سے کہا کہ میں خضا میں اڑنے پہ تسو سامنے ایک تھی بیش کیا ہے قرآن مقدس کیا آئیت آحادیث مبارکہ قرآن مقدس آحادیث ہے مبارکہ جوانوں قرآن مقدس صرف تیزہ میں پڑھنے کیلئے نہیں ہے صرف چالیس ماں پڑھنے کیلئے نہیں ہے تم پہلے یہ سوچ رہو جس قرآن کی آیتوں میں یہ تاثیر ہے کہ زمین پر تم پڑھو قبر میں تیری باو بخش گھر اس قرآن کے آیت میں تاثیر ضرور ہوگا کہ تم اس کو پڑھتے گاؤ دنیا پر حکومت ہوگی تلی دنیا پر قبرہ ہوتا چلا جائے کیا علماء اکرام نہیں دانتے کیا نبی کیا دنیا میں مذہب کا تصور نہیں تھا کیا دین کا تصور نہیں تھا کیا خدا کا تصور نہیں تھا دنیا میں خدا کا تصور تھا مذہب کا تصور تھا یہ اور بات ہے کہ غلب تھا لیکن کبھی سوچو کہ نبی کریم کے دین کو جو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہوا عبادت کا تصور تو ہر مذہب میں تھا پوری دنیا پر جو غلبہ ہوا ہے وہ نبی کریم کے اسی جلوے کی بنیابطر ہے کہ اگر یہ نماز صحیح پڑھاتے ہیں تو لباس بھی صحیح بنانے کا تصور دیتے ہیں اگر یہ حق صحیح کراتے ہیں تو جناب سواری کا بیتر سور دیتے ایدان ملت اسلامیہ ایک تاریخ مقرر ہوئی ابباس نے پھر ناسم لوگوں کو تکھا کیا لوگوں کو حیرت ہو ہی تھی کہ کیسے یہ اڑنے کا تصور دے گا لیکن سنے سنے اور غور سے سنے جب انہوں نے اس پہاڑ پر چھڑ کر پہاڑ کا انتخاب اس لئے کیا پہاڑ سے آکر ہوا پکراتی تھی اور پھر ہوا اوپر اوٹ تھی جب وہ شخص نے پر بان کر لکڑی کا اور پھر پر اوپر 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 بان کر فضا میں اڑنا شروع کیا تو جناب دو چار سکر نہیں بلکہ دس منٹ تک وہ فضا میں پرواز کر تاریخ کا مطالعہ کر کوشش لوگوں نے تو بہت پہلے سے کیا تھا مگر فضا میں دس نے تقریب پرواز کر سب سے پہلا کوئی شخص ہے تو اب بات اب سب سنی کریم کر میں آپ سے بتانا چاہتا اب آپ کے سامنے اگر تصور دیتا ہے جناب والا یہ رائع مردرس تو جانتے یہ کہاں سے آئیسی ہمارا رائع کا خان ہسپانی یون شکی پر ان کا جو مسلمان وں کتابے سو اٹھا کے یورپ اور امریک لے گئے اب یہ مکہ نا کتابے زبردستی بولتا ہے اللہ مردر اقبال کہتے ہیں حکومت کا کہنا کہ وہ ایک آرز جی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چاہ مگر علم کے مطی کتابے اپنے آبا کی دیکھ یورپ دن نا رہے تفی نا رہے دھماکہ ہو تو ایک شرکار اعلیٰ حضرت ایک پہلو پر لوگوں نے دیکھا کہ عطیدے کی حفاظت کے لیے کہ بد عطیدوں کے مقابلے میں کلم اٹھایا نبی کے عزمت پر جو حملہ کر رہے تھے اگر پر حملہ کر رہے تے اختیار بے شک یہ بھی محلو ہے میں نے بھی ارز کیا تھا کہ رسول کریم نے نماز کا بہتر طریقہ روزے کا بمثال طریقہ حج کا طریقہ تو ہمیں عطا فرمایا یہ تو اپنی دگا لیکن دنیا میں ترقی کا بھی بمثال طریقہ اپنا آگ رکھنا شاہ ححمد رضا کی مکلم مکمل تاریخ تب ہوگی جب ایک نفس یہ کہ ہوگی جس کسی طرف سے اسلام پر حملہ ہوا قرآن کی عظمت پر حملہ ہوا نبی کی عظمت پر حملہ ہوا آلیاء کی عظمت پر حملہ ہوا چاہے دیو بندی کے طرف سے ہو چاہے یہودی کے طرف سے ہو چاہے آلیاء دوہت کسی دیو دو تیس صدی میں تنہار آلیاء کسی لیے اگر کوئی سائنٹیس آلہ حضرت سکھا جام آتا ہے تو سائنٹیس آلہ حضرت اتنے ان کے سام میں ایسے زبردست سائنٹیس تحقیقات پیش کرتے ہیں کہ وقت کا عزمت جیسا سائنٹ سائنٹ شکا کر بلکہ بتاتے پورا نے وہی اپنے بنائے کہاں نے سنا کر مہوے حیر مدعو دیتے ہیں اس لئے عزیز ایک بات یاد رکھنا میرا امام جس کا نام شایخ احمد رضا وہ صرف ایک پہلو پر نہیں بلکہ اسلام کی حفاظت کیلئے سائنٹ کی ضرورت پڑی اگر سائنٹ پڑھنے گئے بچے وہاں سمجھایا گیا کہ زمین گھومتی ہے جناب والا وہاں ایک بولا بنائے گیا ایک بل لٹھکا گیا اس کے بعد گھونا کر دیکھائے کہ دیکھو یہ بل بل اس کو سورج مانو یہ بولا اس کو زمین مانو اس کے بعد گھنا کے دیکھا جاتا تک زمین سورج اپنے ایک معین حق لیے چلتا بیٹا پڑھ کے جا رہا ہے بیٹی پڑھ کے جانے کہ سورج چلتا ہے بیٹی پڑھ کے بیٹا پڑھ جا رہا ہے کہ چاند چلتا ہے لیکن اس مجموع پر صرف زمین کے ساخن ہونے کے مضمون پر ایرے جو زلین ہی بلکہ خوض مبین در رنگ کے حرکت زمین لکھا اور ایک سو پندرہ دلائل دلائل دے کر سائنس دانوں کے سارے غلط تحقیق کے سر خطے اُرا دیئے اور احمد رضا زلین سے ثابت کر دیا کہ زمین نہیں کھون تی چان سور ہی کھون تا اس لئے عزیز احمد رضا کو کسی ایک سائد دینا احمد رضا کی فضل خان کو کسی ایک طرف سے مرد دیکھ جب کوئی سائنس آئے تو تم سے پوچھو احمد رضا کو پڑھے ہو جب کوئی جناب اولا الجبرہ کا خان رضا کو پڑھے ہو جب تمہارے سامنے کو جناب رضا ہشتری کا چی چلائے پوچھو شیخ احمد رضا کو پڑھے ہو آپ پتا چلے گا کہ ہندوستان والے تو کچھ نہیں کر رہے یہ تاثر جو کچھ تبی میں ہے وہ تاثر گا یا اللہ ہی ہے اس لیے عزیزو شیخ خدو ناس کرنا نکتہ سیدھے لوگ میں سیدھے عبرار پر ہر والی ہر غوث کو بے دست اپسند جا گیا یا رسول اللہ نے پتہ فتوہ شیخ کا خوف پر مشیق کو جلال ہی گیا میرے کریم کی آسمت سے جڑے رکھنا ہے تو شیخ خامد رضا کا احسان مانو سرکار اعلا حضرت کی کتابیں پڑھیں ان سے سچی محبت کریں تاکہ نبی کریم کی محبت کا شماح ہے سبق تل خصاص توبہ استفر اللہ استفر اللہ و معی براغ السلام رکھن نبی نبی ڈو 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 موسیقی